بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ جو تسلسل تھا الیکشنز کے بعد جس طرح ایک لائن بن گئی تھی اور وہ یہ کہ جی الیکشنز کے عمل کو متنازع بنایا جائے الیکشنز کی کریڈیبیلیٹی الیکشنز ہونے کے بعد بھی اس کی ساکھ پر سوالات اٹھائے گئے پی ٹی آئی نے اٹھائے پولیٹیکل پارٹیز نے اٹھائے بہت اچھی بات کریں احتجاج کریں عوام کے دلوں میں نفرت بڑکانیاں بڑکائیں جو پہلے بڑکا دی اور بڑکا دیں لیکن سر عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ جس تسلسل کے ساتھ بول رہے تھے جس تیزی کے ساتھ بول رہے تھے اور جس شدت کے ساتھ بول رہے تھے میں عمران ریاض جو ہے جز دن عمران ریاض صاحب میڈیا کے سامنے آئے منظریں عام پر آئے اور بہت دیر بعد منظریں عام پر آئے اس دن میں نے ان پر ایک ویلوگ کیا تھا اور میں بہت خوش ہوا تھا کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ خیر و آفیت سے گھر واپس آگئے ہیں گھر لوٹ آئے ہیں اور خاص کر کے جو فیملی ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ یہ کرب اور دکھ کا یہ مقام ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اتنے مہینوں سے لا پتہ ہے جو اتنے مہینوں سے جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کی فیملی طرح سے رہی تھی اب لیکن عمران ریاض صاحب کا پھر وہی معاملہ کہ جس طرح وہ بولے اور بہت شدت کے ساتھ میں نے بتایا نا بہت تیزی کے ساتھ بولے اور کچھ ایسی باتیں جو وہ کر گئے جذبات میں آ کر کر گئے یا جذبات آپ سمجھنے کے بڑک اٹھے تو ان کی میں نے جی ایک ویڈیو دیکھی اور وہ ویڈیو تھی پولیس کی پریزن وین پولیس کی جو ہے وہ وین جہاں جس میں جو ہے وہ ملزموں کو بٹھائے جاتا اور ان کو لے کر جائے جاتا ہے وہ ویڈیو میں نے دیکھی اور وہ آئی تنگ وہ رات کی ویڈیو ہے تو عمران ریاض صاحب جو ہے ان کو جی پکڑا اور ان کو پکڑ کے جو ہے وہ بٹھا کے جا رہے تھے حالانکہ ان کو یہ تو نہیں دکھایا گیا کہ اس ویڈیو میں عمران ریاض صاحب کو لے کر جا رہے ہیں میں نے جس اتنی ویڈیو دیکھی کہ عمران ریاض صاحب کے بارے میں ایک پوسٹ ہوئی ہوئی تھی کہ صحافی عمران ریاض یوٹیوبر عمران ریاض کو گرفتر کر لیا گیا اور اس کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اب ایک چیز جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی دیکھیں پاکستان میں جو جنرلسٹ کمیونٹی ہے اس کے اوپر جتنے حملے ہوئے جتنے اس کو جتنا حریص کیا گیا جتنا میڈیا کی آواز کو دبایا گیا ایم ون آف دا جنرلسٹ جس نے اس کو کنڈیم کیا اور میں نے ہر سطح کے اوپر کیا ہر سطح پر میں نے اس کی مضمت کی اور میں آگے بھی کروں گا لیکن دیکھیں ہمارے بھی کچھ کونسیکوینسز ہوتی ہیں اور ہماری بھی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں اب ہم نے اپنی تمام باؤنڈریز کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے کیونکہ ادارے جو ہیں وہ پاکستان میں بہت ریسپیکٹیبل ہیں انسٹیٹوشنز جو ہیں ان کی ریسپیکٹ پہلی پرائیورٹی ہے تو اگر وہ پرائیورٹی ہم غد لوس کر دیں گے تو پھر ہماری کریڈیبلیٹی پر سوالات اٹھیں گے پھر لوگ ہم پر سوالات اٹھائیں گے تو اس لیے بہتر یہ تھا کہ ہم اداروں کے خلاف بات نہ کریں ٹھیک ہے ہم نے بات کرنی ہے کھل کر کریں ہم جس مرضی کے خلاف بولیں لیکن سر اداروں کے خلاف ہم نہیں بول سکتے کیونکہ یہ وہی فوج ہے جو سارا دن ساری رات ہمارے لیے بارڈر پر پیرا دیتی ہے ہمارے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے ہمارے دشمنوں کی کمر توڑتی ہے اور ان کے منفی عظائم کو ناکام بناتی ہے یہ وہی فوج ہے جس نے پاکستان کی سالمیت اور غد مختاری کو دعو پر لگنے سے بچایا یہ وہی فوج ہے جس نے ہمیشہ اپنے جوانوں کو متحد کیا اور ڈٹ کر جو ہے وہ مخالفین کا دشتگردوں کا مقابلہ کیا یہ وہی فوج ہے جس کی وجہ سے ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں یہ وہی فوج ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک خوشحال ہے اور ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں تو سر پھر ہم میری سمجھ سے باہر ہے پھر ہم کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں بتا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کسی کو میں جس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انسٹیٹوشنز کی جو ریسپیکٹ ہے وہ فرس پرائیورٹی ہے ٹھیک ہے میں ہمیشہ اپنے اداروں کو ریسپیکٹ دوں گا اور دیتا رہوں گا اور آگے بھی کروں گا لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمیں بہت سی چیزوں کو معطاعت ہوگر دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے ہر انسان کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے دیکھیں جاننا تو جہاں ہے جان بہت قیمتی ہے اپنی قیمتی جان کی پرواہ کریں کریں بولیں کھل کر بولیں لیکن بولنے سے پہلے سوچیں کہ آپ کی جان بہت قیمتی ہے آپ کے بچے ہیں آپ کی بیوی ہے آپ کا گھر ہے آپ کے فیملی کے لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ کا پیچھے پورا سرکیٹ ہے تو آپ نے کس طرح چلنا ہے کیونکہ ساری چیزیں دیکھ کر چلنا نا آپ نے کوئی آپ نے ایسی کوئی جذبات بھڑک اٹھے کوئی ایسی بات کر دی جس سے آپ کے لیے کوئی مسائل ہو جائیں آپ کے لیے کل کو کوئی تنگی ہو جائیں آپ کے لیے کل کو کوئی چیز پریشانی کا سبب بن جائیں آپ کیا کریں گے پیچھے آپ کا کوئی ہے پیچھے کوئی والی وارث ہے جو آپ کو آ کر بچائے گا نو مہیں کے واقعات ہوئے بہت شدت اور بہت تیزی کے ساتھ ہوئے اور ان کے واقعات اور ان واقعات کی میں نے ہر سطح ورمزمت کی لیکن جو نو مہیں کے واقعات تھے اس میں دراصل سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ جن لوگوں کا جن لوگوں کا یہ موقف آیا جن کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا کوئی جو فیملی ٹرمز تھے کچھ کے جو ہے وہ کوئی کہتا تھا کہ جی میں تو ایسے ہو جاؤں گا میں تو بچ جاؤں گا مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نو مہیں کے واقعات میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں سر بکڑے گئے بڑے بڑے لوگ گرفت میں آئے میاں اسلام اقبال جو سابقہ صوبائی وزیر ہے اب تک نو مہیں کے واقعات جو ہیں اس کا جو خمیازہ وہ بگت رہی ہیں ٹھیک ہے سنم جوید نو مہیں کے واقعات کا خمیازہ بگت رہی ہے اس کے بعد ختیجہ شاہ سابق چیف آف آمی سٹاف آصف نواز جنجوہ کی نوازی جس کا جو ہے وہ نانا جو ہے وہ فوج میں تھا آرمی چیف رہ اس کو نہیں بکشا سر والٹن کیویلری گلبرگ سمنہ باد ڈی ایچ اے گرین ٹاؤن ٹاؤنشپ بگڑیا فیصل ٹاؤن بڑے بڑے کارکن پکڑے گئے پی ٹی آئی کے نو مہیں کے واقعات میں اب تک جو ہے وہ جیلوں میں ہیں سیویلینز کا ٹرائل ہون ہے فوجی کے دالتوں میں فیصلے آنے ہیں سر تو سر ہمیں بہت مہتاعت ہو کر بہت سی چیزوں کو مدنظر رکھ کر سمجھ کر بولنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کر کے رہے ہیں ہمیں اپنے آپ کو سیف کرنا ہے ہمیں دوسرے کو نہیں دیکھنا ہمیں اپنے آپ کو سیف کرنا ہے اب خیر ایک خبر میں آپ کو دینے لگوں وہ یہ ہے کہ صدیق جان صاحب جو یوٹیوبر بھی ہیں اور اسد علی طور صاحب جو یوٹیوبر ہیں سننے میں آیا کہ ایف آئی اے نے سومن جاری کیا ہے نوٹس جاری کیا ہے آسد علی طور صاحب کو عمران ریاض صاحب کو اور اگلی جو گرفتہ رہی ہے وہ آئی تنگ صدیق جان گی ہے ٹھیک ہے تو بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں بہت کچھ کہنے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ میں خاموش رہوں تو بہتر ہے خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے نا تو خاموش رہنا بھی بہتر ہوتا ہے تو اس لیے سر بہت سی چیزیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے اور چیزوں کو بہتر طریقے سے معاملات کو حل کی طرف لے کر جانا چاہیے تاکہ معاملات حل ہوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب پاکستان کے اندر جی الیکشنز متنازی ہوئے ہیں تو ہم اداروں کی کریڈیبلیٹی پر سوالات اٹھا دیں بھئی جتنے الیکشنز ہوئے ان سب الیکشنز کی ساکھ کے اوپر سوالات تو اٹھے پاکستان کی تاریخ میں جتنے انتخابات ہوئے آج تک آپوزیشن نے ان تمام انتخابات کو یکسر مسترد کیا دوہزار تیرہ کے الیکشنز ہوئے نوازشف ٹو تھرڈ میجارٹی سے ان کو الیکشنز کو رکڈ کا گیا دوہزار آٹھ میں یوسف رضا گلانی پرائم نیسٹر بنے پیپس پارٹی نے وفاق میں قومت کی اس وقت نون لیگ نے اس کو رکڈ کا دوہزار آٹھارہ کے الیکشنز بہت ہی باعث تھے آرڈی ایس پہتھا انتخابات کے نتائج کو رکا گیا خواجہ عصف کا ریزلٹ اس وقت کا ریزلٹ جو فارم فارٹی فائف کے مطابق جو ریزلٹ تھا وہ سر رکا گیا تو سر آپ گود اندازہ لگائیں کہ ان الیکشنز کی کریڈیبلیٹی میں سوالات نہیں اٹھے جو آج دوہزار چوبیس کے الیکشنز کو متنازع قرار دے رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ پھر تو سارے پاکستان میں الیکشنز متنازع تھے تو اگر ہم نے یہ پریسیڈنٹ یہ مثال قائم کر دیئے کہ یہ الیکشنز ہی متنازع ہوئے ہیں پاکستان میں پھر تو سر یہ روش قائم رہے گی پھر تو ختم ہی نہیں ہو سکتی اب تو الیکشنز ہو گئے جیسے بھی اوئیس کو قبول کریں مینڈٹ کو قبول کریں ایک ڈیموکراتک گارمنٹ آئے گی ایک ڈیموکراتک آبوزیشن ہوگی وہ اس ڈیموکراتک گارمنٹ کو جو ایک کریٹسائز کرے نیشنل اسیمبلی میں کرے پروینشل اسیمبلیز ہیں پروٹسٹ کرے پروٹسٹ کرنے کے بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پورے الیکشنز کے ملکو متنازع بنا دیں یہ نہیں آپ کر سکتے الیکشنز ہو گئے ٹھیک ہے اس کی کریڈیبیلیٹی پر مجھ سمیت پتہ نہیں پاکستان کی کتنے صافی سوال اٹھا رہے ہوں گے اس کا جواب تو بھئی الیکشن کمیشن آب پاکستان نے دینا نا جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں جو آروز ہیں جو اس کے بعد پریزائیڈنگ آفیسرز ہیں انہوں نے تو اپنی خدمات سر انجام دے دی انہوں نے تو کر دیا الیکشن کمیشن وہ ادارہ ہے جہاں پر نتائج چیلنج کر سکتے ہیں آپ کی پاکستان کی عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہیں جائیں عدالتوں میں جا کر پیٹیشنز لے کر جائیں وہاں پر جا کر کریں لیکن یہ تو نہیں کہ جی ہم بیٹھ کر اور ہم بیٹھ کر ہاتھ میں میں پین پکڑوں اور یہ بیٹھ کر میں جو ہے وہ اس طرح سے کاغذ لے رہنے شروع کر دوں اور کہوں کہ جی یہ دو اداروں سے سارا کچھ غلط ہوا اداروں نے اس طرح کیا نہیں سر ایسے نہیں ہو سکتا اداروں نے اپنی ریسپانسبلیٹیز کو فلفل کیا اداروں نے جو کام کرنا تھا وہ کیا جو ادارے کی ذمہ داری تھی انہوں نے کیا اب آپ اپنا نزلہ اداروں کے اوپر نہیں گرا سکتے سیاستدان اس ملک میں غلط تھے آج بھی غلط ہیں کیونکہ جو ہم نے قانون سازیاں کرنی تھی جو ہم نے بنیادی کام کرنے تھے وہ ہم نہیں کر سکے اور جو سیاستدان خود ڈکٹیٹروں کا ہاتھ پکڑ کر اقتدار میں آئے آج اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈکٹیٹر صحیح نہیں تھے تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ پھر آپ ڈکٹیٹروں کا ہاتھ پکڑ کر اقتدار میں کیوں آئے سوال تو ان سے بنتا ہے نا تو پھر سر ہم نے اگر اپنی آپ بھی کوئی ٹھیک نہیں کرنا تو پھر ہم اداروں کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں ہمیں پہلے اپنی آپ کو ٹھیک کرنا ہے خود کے کردار کو جانکنا ہے اس کے اندر نظرہ سانی کرنے کی ضرورت ہے پھر ہم اداروں کی کریڈیبلیٹی پر سوالات اٹھا سکتے ہیں اگر ادارے غلط کام کریں تب لیکن جب ادارے اپنی حدود میں کام کریں پھر کرنے دیں خاموشی سے پھر آپ کو کیا پرابلم ہے پھر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جب ہم نے ایک روش قائم کر لی ہے کہ ہم نے ہر چیز کا الزام اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگانا ہے ہم نے ہر چیز کا الزام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تھام دینا ہے یہ چیز غلط ہے اس سے باہر آجائیں یہ نہ کریں یہ اس لیے کیونکہ سر یہ ملک کا نقابل تلافی نقصان ہوگا پاکستان کی جو جنرلسٹ کمیونٹی ہے ہم اس کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادیوں کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں عمران خان کے دور میں جو عمران شفقت صاحب سینئر صافیوں ان کے ساتھ ہوا عمر میر کے ساتھ ہوا مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا ابسار عالم کے ساتھ ہوا طلت حسین کے ساتھ ہوا کیا اس کو ہم بول جائیں جو مطیع اللہ جان کو ایف آئی اے نے غوا کیا اور اس وقت عمران خان نے ایف آئی اے کو پولیٹسائز کرتے ہو اس کو استعمال کروایا کیا اس کو بول جائیں سارا کچھ حال کے سامنے ہے تو کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے اپنی رائے کر کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ اکنے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت کی حال رکھئے گا اللہ نگے بان